میراج خان فاؤنڈر وہ پریسیڈنٹ میراج خان وومنس ویل فیر اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائیٹی اور جمعیت اللہ کبیر دیجیٹل ایڈوکیشن اکیڈمی کی جانب سے پریکٹیکل ایگزامنیشن جل پلی پہاڑ شریف میں منقض کی گئے ذمہ داران نے بتایا کہ ان کی جانب سے ٹیلرنگ مہندے ڈیزائننگ بیوٹیشن برائیڈل میک اپ کے کورسز میں تربیت حاصل کرنے والے فرسٹ بیچ کی تکمیل عمل میں آئی ہے اسی زمن میں پریکٹیکل ایگزامنس منقض کیے گئے تھے میں ہیڈک ٹی وی سے احمد حسین آج ہم مہراج خان ورفر سوسائیٹی کی طرف آئے ہیں آپ کے پاس الحمدللہ غریب خواتین لڑکیوں کے لیے سلم ایریے میں ایک پروگرام متخد ہوا ہے اس میں کافی عرصے سے غریب لڑکیوں کے لیے ٹیلرنگ کا کام کیا گیا ہے اور مشینہ وغیرہ ان کو دیئے گئے ہیں ان کے لیے ایک روزگار کی نئی لیوجنہ بنائی گئی ہے آئیے آج میڈم سے ہم اس معاملے میں بات کریں گے جی میڈم اسلام علیکم اسلام علیکم میں میراج خان میں میراج خان مومنس ورفر انڈیولیپمنٹ سوسائیٹی کی پونڈر ایڈ چیئر پرسن ہوں اور جمعت القبیر ڈیجیٹل ایڈوکیشن اکاڈمی جو ایڈوکیشن کی طور پر توجہ زیادہ دیتی ہوں اس کے ساتھے ساتھ میں ان لوگ کو روزگار کیلئے بھی مجھے دینا پڑتا ہے یہ جلپلی پر جلپلی گیٹ کے اپوزٹ میں ہمارا نیسٹیوٹ ڈالے ہیں ماشاءاللہ سے بچیاں ایڈی سیون بچیاں یہاں پر تین مہنے سے کافی تین چار کوسس میں کمپیٹ کی ہیں ایک تاریخے کار سے ان لوگ کو ہم لوگ اگزام لیے ہیں تاکہ یہ لوگ فیوچر میں آگے بڑھنے کا ان کا پہلا خدم ہے سمجھئے اور ہم لوگ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم پروٹکال یوز کیے ہیں سوشل لیسن سے ہمارے پاس اور بچیوں کو دو دن رکھے ہیں ہم اگزام ایک دن نہیں وہ مینٹین کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں یہ اس لیے ضروری تھا کہ رمضان ہے رمضان میں یہ لوگ مہنڈی بیوٹیشن ٹیلرینگ یہ تین چیزہیں سے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے جو سے ٹیلرز اتنے پریشان رہتے بچاروں کو چان رات کے دن تک پریشان کرتے ہیں تو اس لیے بچیوں کو ہم لوگ بڑے بڑے ٹیلرز سے بڑے بڑے شاپ والوں سے اٹیش کیا ہیں تو الحمدلہ اس سے یہ لوگ اٹیش ہو گئے ہیں یہ بچیاں کا خود روزگار سٹارٹ ہو گیا ہیں ایک اگزام لے کر میں دیکھی ہوں کہ یہ بچیاں کتنے کامیاب ہیں الحمدلہ میرے کو خود خوشی ہے کہ یہ بچیاں اتنے زیادہ کام ہیں کیونکہ مہنڈی میں بھی پرفیکٹ ہو گئے جو بچیوں کو کون پکڑنے نہیں آتا تھا آج اتنا ایک مشکل سے ایک دس میٹ کے اندر ان لوگ پراہینڈ کمپلیٹ کر دے رہے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور کم عمر کے بچیاں بھی ہیں یہاں پر کیونکہ ان کے گھر میں آپ کو میں بتا دوں بہت ہی نیری دو وقت کا روزگار کھانا رزق ملنا بھی ان لوگ کے لئے مشکل ہے سنگل پینٹ زیادہ ہے اس میں اب یہاں کے محول کو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرد ادمیہ کیسے ہیں جتنا کماتے ہیں آدھا رستے میں خرچ کے آتے ہیں بعض دن ایسا رہتا ہے کہ پورا رستے میں خرچ کے آتے ہیں ان کے اپنی شوق ہیں گھر میں آنے کے بعد بچوں کو دیکھنا بولے تو اس میں ماہوں کا بہت ہاتھ ہے یہاں پر والدین بھی کئی والد ہیں جو بچوں کو ٹیفین لاکے دیتے ہیں چھوڑتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں مطلب ایک ان لوگوں کی پہلے پیرنٹس میٹنگ کری میں ان لوگ کو سمجھائی کہ دیکھئے آپ یہ بچوں کے آج نکل آپ شادی کریں گے اٹھرہ سال کی ہونے کا انتظار رہتا ہے تو میں اٹھرہ سال کے کام شادی کرنا نہیں ہے شادی کے بعد جو زندگی رہتی اس کو گزرنا ہے تو وہاں پر چھ مینے سال ملیں دو سال ختم وہ بندہ پالتا نہیں پالا پھر واپس واپس آنے کے بجائے یہ بچوں کے نہیں روزگار ہے یہ زندگی کو ساتھ لے کے چلے میرا مقصد ہے چھوڑنا توڑنا نہیں ان کی اپنے ایک آدھا بچے دو بچے ہوتے ہیں ان کا فیوچر خراب ہوتا ہے میں ایک لمبا سا سونچ میری تھی کہ ان لوگ کے فیوچر خراب نہیں ہونا ماسوم بچے ہر ایک کو دو بچے تین بچے ہیں ان کے پیرنٹس کا یہ فیملیز کو دیکھ کر میں یہاں سنٹر ڈالی ہوں بلکل سلام میریہ ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہونا ہے ہوتل میں کام کرنے والے ہیں اوٹو چلانے والے ہیں ٹھیلہ بندی چلانے والے ہیں ترکاری کی ساتھ چھوٹے چھوٹے دکانہ ویکلی جو مارکٹ لگ رہا اس میں بیٹھ رہے اور پوچھا وزا مانا جھاڑو پوچھا کچھرے کے لیے ایسے بچوں فیملیز کے بچے ہیں میڈز ہیں اس میں کئی ان کے بچے ہیں تو ان کا فیوچر ایسا ہے ماں کا تو میں نہیں چاہوں گی میری ایک خواہش ہے کہ یہ بچیوں کا فیوچر ایسا نہ ہو یہ کمائیں کچھ خود جیئیں اور دوسروں کو بھی پالیں یہ میرا محصد ہے